پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پریزگار بن جاؤ ہم نے پوچھا ہے کہ سوشل میڈیا پر جو ٹرینڈنگ آج کل ہوتا ہے نا ٹرینڈنگ موسٹ ٹرینڈنگ دیکھئے بات یہ کہ بہت ساری چیزیں اس وقت جمع ہو گئی لیکن جو ایک پہلو پہ بات ہو رہی تھی ان سب چیزوں کی وجوہات کیا ہیں یعنی گویا یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا یہ جتنی بھی معاشراتی ہیں اسباب کیا ہے تو اسی سورہ حجرات کے اندر ہی اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا بلکہ واضح طور پہ بیان کر دیا گیا کہ قالت العرب کہ جب یہ اہل عرب آتے ہیں بددو عرب آتے ہیں اور آنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لائے تو لیکن نا یہ ایمان نہیں لائے نما یدخلو الایمان ان کے قلوب میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا ہے لیکن نا اسلمنا کی مذہب ہے اصل یہ ہے کہ ابھی ہم مسلمان ہوئے ہیں مومن نہیں ہوئے ہیں اچھا مسلمان و مومن کا کیا فرق ہے مسلمان و مومن کا فرق ہی یہ ہے کہ جب تک میں زبان سے لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہا ہوں اس وقت تک میں کیا ہوں مسلمان اور جب میرے زبان سے یہ لا الہ الا اللہ کا ورد اور کلمہ میرے قلب تک اتر جائے گا تو پھر کیا ہے میں مومن ہوں گا زبان سے کیا بھی دیا ہے لا الہ تو کیا بات یہ ہے کہ اب اس کی وجہ سے یہ ساری معاشرتی خرابیاں جو ہیں پیدای خرابیاں جو ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ چاہے وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ہو کہ ہم اس میں تجسر کرتے ہیں ایک تو جس چیز کی منادی آئی ہے ایک کالر بھی ساتھ ہے ان کو بھی شامل کرنا ہے جی عبداللہ السلام علیکم کیا حالی آپ کا عبداللہ صاحب مجھے آپ کی آواز نہیں آرہی جی فرحان بھائی اور کاسم بھائی کیسے ہیں اسلام علیکم فرحان بھائی کاسم بھائی دونوں احباب بخریت ہیں فرمائیے کہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں میرا آج سوال تھا ملانا صاحب سے دونوں حضرات سے کہ جو آج کل ہم ایک دیسرے کو تانے دیتے ہیں تانے دیتے ہیں ہاں اسلام نے اس کا حکم کیا ہے بلکل صحیح آپ ساتھ رہے ہیں آپ نے بہت اچھا اگلا سوال کر دیئے پہلے یہ فیس بک والا ڈاک ساب آپ جواب دے دیجئے اس سے حاصل ہونے ملیک مائی کا بھی بتا دیجئے اور جو لوگ اس چکر میں پڑے رہتے ہیں پھر تانے کی طرف جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے بات تو یہ ہے کہ فیس بک پہ کوئی بھی چیز بغیر تحقیق بغیر تصدیق کہ ایک تو ہمیں فارورڈ نہیں کرنی چاہیے کسی کو الزام نہیں دینا اچھا طرح کے الزامات کی برمار بھی ہے ایک اور بغیر تحقیق کہ قرآن کی آیات بھی لکھ دیتے ہیں حدیثیں بھی لکھ دیتے ہیں اور نیچے بقادہ اس کا ریفرنس بھی لکھ دیتے ہیں اور سارا جھوٹ ہوتا ہے یہاں تھا ایک تو آپ کے سوال دوسرا یہ کہ ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے جی جیسے یوٹیوب پہ بھی جیسے شاہ صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے میں نے بھی ایک ادفہ یہ تماشت دیکھا ہاں بھائی بڑی ایک کوئی گرم ہاٹ لائن ہوتی ہے بندہ کہتا ہے بات پتہ نہیں کیا اس کے اندر ہوگا جب بندہ کلک کرے تو وہ چیز ہوتی نہیں جو عنوان ہوتا ہے یہ جھوٹ ہے اور اس سے ویوز بڑھ جاتے ہیں اور اس جھوٹ کی بنیاد پر جو کمائی ہے وہ حرام ہے سچائی نجات دیتی ہے جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے جو چیز ہلاک کرتی ہے اس میں ہم کمائی سمجھتے ہیں جو چیز نجات دیتی ہے آپ کے بارے میں کوئی شخص ایسی بات لکھتا ہے جس میں حقیقت نہیں ہے اور وہ چیز میں جانتا ہوں میرے علاوہ ہزاروں لوگ جانتے ہیں آپ فیس بک پہ دو لوگ کمنٹ کرتے ہیں آپ کے خلاف اچھا باقی جتنے لوگ ہیں وہ کمنٹس کری نہیں رہے حالانکہ وہ سب جانتے ہیں کہ اس میں یہ عیب نہیں ہے اس کے بارے میں ان لوگ کے لئے کیا حکمہ جو خاموش رہتے ہیں دیکھیں بات سی دی سی ہے کہ اس میں اس عیب کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ عیب کس لیول کا ہے بساوقات ایک عیب کسی کے اندر ہو تو اس کا اعلام ضروری ہوتا ہے بساوقات عیب کو چھپانا ضروری ہوتا ہے بساوقات عیب کو بیان کرنا ضروری ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر کسی کے اندر ایسا بڑا چھپا ہوا ہے جو بتا نہیں رہا اور وہ کیا کرتے ہیں معاشرے کے اندر گمراہی پھیلا رہا ہے بے نکاب کرنا جس طرح ایک جاسوس کو بے نکاب کیا جاتا ہے جیسے کلبوشن بے نکاب ہوں ہمارے سامنے اسی طرح ان کو بے نکاب کرنا ضروری ہے لیکن جیسے آپ نے بات کی ایک بندے کے اندر عیب ہے ہی نہیں ہے لوگ اس پر الزام در رہے ہیں اور وہ بیچارہ خاموش ہے اور اس کی فیور میں کومنٹس نہیں آ رہے ہیں یہ خاموش اکثریت اس کی ذمہ دار ہے اس کو کومنٹس دینے چاہیے اور کومنٹس کی بڑے حسلے سے دینے چاہیے اس کا میں تانے سے جھوڑتا ہوں آپ جو کالر کا سوال ہے اس کو میں تانے سے جھوڑتا ہوں ارے اپنے آپ کو تانے نہ دو قرآن کی بلہ آئے گا اس کا مرتبہ اللہ بڑھاتا رہے گا جی جی بالکل اسی تانے پہ آپ کو جو میں جھوڑنے کی کوشش کر رہا تھا سوال پہ ذہن پہ نکل گئی لیکن میں تانے پہ بات کرتا ہوں ہاں انبیاء کی صیرت قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے ایک قوموں کی صیرت بھی ہے اب ایک درہ دیکھیں قوم کیا کہہ رہی نبی کو کہا ہم تیرے اندر بےوقوفی اور حماقت دیکھ رہے ہیں اور تو بڑا گمراہ ہے تانہ ہو گیا قوم کا یہ رویہ اب نبی کا جواب دے یا قوم کتنا دردر یا قوم اے میری قوم لئیس بھی صفاہا مجھ میں ہماقت نہیں ہے مجھ میں بےوقوفی نام کی کوئی چیز نہیں ہے ولیکن نی رسول من رب العالمین دیکھیں اور اب ایک اور نبی کو دیکھ لیں اور قوم کو دیکھ لیں قوم کیا کہہ رہی ہے انہا لنراک فی ظلال مبین ہم تجھے بلکل کھلی گمراہی میں کیا جواب دے رہا ہے یا قوم اے میری قوم لئیس بھی ظلالہ مجھ میں گمراہی نام کی کوئی چیز نہیں ہے ولیکن نی رسول من رب العالمین میں رب العالمین کا رسول ہوں دیکھیں ایک ہے تانہ پھر اس تانہ کے مقابلے میں رد عمل ہے یہ دونوں ڈسکس ہونے چاہئے تانہ دینا گناہ کبیرہ ہے ایک صحابی تھے انہوں نے دوسرے صحابی کو تانہ دے دیا وہ تانہ ماں کی طرف جا رہا تھا جس صحابی کو تانہ ملا وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ میرے اس بائی نے مجھے یہ تانہ دیا ہے فی کا جاہلیہ تو ایک ایسا شخص ہے کہ ابھی تک تمہارے اندر چیز برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے آپ کسی کو تانہ دیں اب تانے کی ایک اور شکل آپ کو بتاتا ہوں ایک شخص تھا بڑا بدکار یا بیکار یا بے عمل وہ بیچارہ نمازی بن گیا روزدار بن گیا پرہزگار بن گیا اب اس کے ساتھی اسوں کیسا تانہ دیتے ہیں پتہ ہے بڑا صوفی بن گیا یہ بڑا اچھے دانتے یہ بھی تانے ہیں یہ بھی فبتیاں ہیں اسلام اس کی اجادت دینے کیلئے تیار نہیں اس تانے کے اندر فبتیاں بھی شامل ہیں اشارتاں چوٹے مارنا بھی شامل ہیں کسی کو ملامت کرنا بھی شامل ہیں کل تک تو یہاں بیٹھتا تھا کل تک تو یہاں بیٹھتا تھا بائیک چلاتا تھا سائگر چلاتا تھا صحابہ کی تو بات ایک آم چھوٹا سا واقعہ میں دس سیکنڈ میں آپ کو سنا دوں شاہ اسماعیل شہید جہلی کی جامعہ مسجد میں خطبہ ارشاد پروا رہے تھا شاہ اسماعیل شہید ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا کہ شاہ اسماعیل شہید ہمیں فتح چلا ہے تو حرام زادہ مجمع میں تو شاہ اسماعیل شہید نے جواب دیا میرے بھائی میری امی کے نکاح کے گواہ ابھی بھی دلی میں موجود ہے صحیح اچھا شاہ صاحب بھی کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں جنڈی سے اگر سوال امیلیمنٹ نہیں کیا جا رہا غیبت کو اتنا برا کیوں نہیں سمجھا جا رہا یعنی زنا کو یا زانی کو جتنا برا سمجھا جا رہا ہے غیبت کرنے والے کو اتنا برا نہیں سمجھا جا رہا ایسا کیوں اللہ کرے ایک حدیث میں کہ زنا اور زانی کو بھی برا سمجھا جائے تو یہ گرر فرینڈ بوائر فرینڈ کلچر جائے ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائے گا میں سمجھیں گے جس بندے کا اندر یہ چیزیں میں دوسروں کو بتاؤں چاہے وہ چھپانے والی وہ بتاتا ہے تو اس لئے غیبت کرنے والے کو جلدی توفیق نہیں ملتی توبے کی بلکل صحیح اور بات اب آگئی معاشرے کی معاشرہ زنا کو برا سمجھتا غیبت کو برا نہیں سمجھتا بس میں آپ کو اضافہ کر دوں میں ایک چینل پر بیٹھا ہوا تھا اس پر یہ ناجائز بچوں پر بات ہو رہی تھی ایک خاتون اس پر بات کرتے ہوئے کہنے لگی وہ ایک فطرت کا تقاضہ تھا کام ہو گیا بس آپ اس کو چھوڑیں اس دوسری چیز کو فوکس کریں اب زنا کو بھی فطرت کا تقاضہ بتایا جا رہا ہے یہ بات یاد رکھیں ہم ایسے لیول پر آ چکے ہیں میں چند حدیث پڑھتے ہوئے چغل کو جنت میں نہیں جائے گا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے دوسری طرقہ فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے برا کون ہے صحابہ نے کہا فرمائیے آپ نے فرمایا ہمیں تلاش کرنے والا ہمیں اپنے آپ میں ڈونڈنا ہے کہ کہیں اپنے اندر تو نہیں ہیں یہاں باتیں میری آڈیوز میں سے بھی کچھ لوگ سوال کرنا چاہ رہے ہیں کون کون پوچھنا چاہ رہا ہے کیا نام آپ کا السلام علیکم میرا نام سمیرا ہے سمیرا میرا سوال ہے کہ بدگمانی پر کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے کیسے کنٹرول کریں نہیں ہوتا کنٹرول جب لوگ ہمیں آکے بتائیں ایت میں پتا ہے وہ تو یہ ہے وہ تو وہ ہے ہم کہیں اچھا ہمیں تو پتا ہی نہیں ہے اور بتاؤ اس پر آپ ایک اہم ترین بات بڑا اچھا سوال ہے بے اختیار بدگمانی پر کوئی گناہ نہیں ایک کسی کے بارے میں میرے بارے میں آپ کے دل میں بے اختیار کوئی بدگمانی آتی ہے تو اس پر آپ کی کوئی پکڑ نہیں اس بے اختیار بدگمانی پر آپ نے عمل نہیں کرنا ایک استغفار کی کسرت رکھیں دو حسنِ زن کی کسرت رکھیں حسنِ زن کو احسن العبادہ کہا گیا ہے کہ بہترین عبادت اللہ کی مخلوق کے بارے میں اللہ کے بارے میں اللہ کے رسول اور اس کے صحابہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا ہے ہاں جی لیکن ایسے لوگوں کو لوگ بڑا بے وکوف نہیں سمجھتے نائی بے وکوف اور اگر بدگمانی ہو جائے اس کا بہترین علاج کیا ہے جس کے بارے میں بدگمانی ہے اس کے بارے میں ٹھیک ہے میرے دل میں آپ کے بارے میں بدگمانی آ رہی تھی اللہ سے میرے معافی مانگ لی آپ بھی معاف کر دیں دو تین دفعہ کر لیں ٹھیک ہو جائیں گے حدیث میں تو یہ نا کہ جب کسی کے دل میں تمہارے لئے برائی آنے لگے تو اس کے اچھا ہی یاد کرنے لگے یہاں تک مل جائے گا جامشیلی کا توفہ جو ہے وہ ہماری آپ کے ساتھ جائے گا ایک یہ بھی ہے کہ کسی بھی مومن کے بارے میں تاکہ گناہ کو بھی دیکھو تو اس کی ستر تعویل کرو مومن کے لئے یہ ہے اس کی ستر تعویل کرو یعنی اگر آپ کو ذہن میں اب یہاں تو یقین پر ستر تعویل ہے تو اگر آپ کے گمان کوئی چیز ذہن میں آ رہا ہے یا ذن آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو آپ اس کی تعویل کریں یعنی اس کو تبدیل کریں کہ نہیں وہ ایسا نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہوگی بھولے سے ہو گیا ہوگا غلطی سے ہوگیا ہوگا کوئی عوجے ہوگئی ہوگی جیسے مثلا اگر کوئی خوزان اخواستہ ایسی چیز پی رہا ہے کہ جو حلال نہیں ہے تو آپ اس کو دوسری حلال شربت کی طرف محصوم کیجئے اس کو تعویل کیجئے تاکہ آپ کا ذہن اور پھر اس کے لئے جیسے کہ بتائے اعوذ باللہ من الشیطان اپنے ذہنوں کو پاک کریں گے تب ہی ہمارے ذہنوں میں اچھی سوچیں پیدا ہوں بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہیں گے نورِ رمضان سیگمنٹ میں ہماری ٹرانسویشن میں شامل ہونے کے لئے نمبر سکرین پر ڈسپلے ہو رہا ہے آپ سکولر سے سوال کرنا چاہیں کسی کلام کی فرمائش کرنا چاہیں آپ شامل ہو سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ریحان قادری صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور اس کے بعد اور آج سہری ٹرانسویشن سے انہوں نے آغاز کر دیا ہے اور ہم ان کا شکریہ ہم سب مل کر اس لئے ادا کرتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ زیادہ ٹرانسویشن کراچی سے ہو رہی ہے یہاں پر یہ خاص طور پر اپنی ساری مسئلہ چھوڑ کر ہماری یہ ہے بڑی بات ہے ہم ایک بریک کے لئے رکھیں گے اور اس کے بعد پھر آپ سے ملاقات موسیقی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امشاد فرماتا ہے کہ ابن آدم نے روزے کے سوا ہر عمل اپنے لئے کیا اور روزہ بالخصوص میرے لئے رکھا اور اس کی خصوصی جزا میں دوں گا موسیقی 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 مینار بڑا سوڑا سوڑا چھڑا روزے دنال جڑیا مینار بڑا سوڑا اور دنیا دیاں سفراتوں بندہ تھکوی تے جاندہ ہے دنیا دیاں سفراتوں بندہ تھکوی تے جاندہ ہے نالے اکوی تے جاندہ ہے پر سفر مدینے دارا ہر وار بڑا سوڑا سوڑا پر سفر مدینے عثمہ حیدر تو میں واری جاندہ صدیق عمر عثمہ حیدر تو میں واری جاندہ میرے سوڑے سوڑے آقا دا ہر یار بڑا سوڑا سوڑا میرے سوڑے سوڑے آقا دا ہر یار بڑا سوڑا 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 رب دی مدینے دا دربار بڑا سوڑا ماشا 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 ہماری بہت پیاری سی مہمان یہاں پر بیٹھی مئی ہے آنٹی کے نام آنٹی کیا نام ہے شہناز بیمی شہناز بیمی میں چاہوں گی کہ اپنی کہانی تھوڑی سی نا آپ ہم سب کو خود سنائیں کہ کیا بیٹا اللہ تعالی کو معافی منگو توبہ کرو اپنے ہاکا لال دی اپنے ہاتھوں سے کمائی کر کے کھاؤ رزق حلال خواہو اسی کا گاڑیات لانے کی کوشش نہیں کرو اچھا آپ کے ساتھ زندگی کا کیا کیسے کیسے آپ نے کام کرنا شروع کیا کیوں کام کرنا شروع کیا بیٹا میرا کمانے اللہ کوئی نہیں نہ کچھ بیٹا ہے نہ میاں ہے بھائی تین ہے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے میں تمہذوری کا دیں کسی کے میں بوز بننا نہیں چاہ رہی کہ کسی کے اوپر میں بوز بنوں کوئی ایک دفعہ دے گا نوالا کو دو دفعہ دے گا تیسری دفعہ موں پہ مارے جو سب عورتہ ہیں کہ یہاں پہنا سب جوان جوان ہے کوب صورت ہے لکاب کیے ہوئے ہیں اللہ کے نام اخدا دے خافتا درو اللہ تعالی نے خات دیئے پاؤں دیئے کما کے کھاؤ کسی کے گاڑی ہاتھ فلانے کی کوشش نہ کرو بچہ آنٹی ہیٹ ویو ہے جی بیٹا ٹیمپریچر باہر بیالیس ڈگری تینتالیس ڈگری ایسے ہی ہے نا ایسے ہی ہے کھڑا نہیں ہوا جاتا باہر نہیں ہوا جاتا بیٹا مجبوری ہے آپ اس ریڑی پہ سارا دن کھڑی رہے سارا دن بیٹا اس ریڑی پہ کھڑی رہنا ہے عمر کتنی ہے عمر بیٹا ہوں عمر تو کافی ہو چکے عمر کا کیا بتا ہوں بیماریاں نے دکھا نے اس ماں باپ نے کرا لے موسکل ہے مشکل ہے مشکل ہے میرے رہے جی زندگی گزار نہیں مشکل ہے مشکل ہے کیسے چلانی لے کے آنے ہیں چل لے کے ہیں چل لے کے ہیں عمر بیٹا کسی کے درد پر شکر الحمدللہ کمار رہی ہوں کرایے پہ مکان ہے ساڑ چھے دار پی آپ گیٹا جا کے دیکھ ساکتے ہو اس کمبرے میں کوئی جایش نہیں ساتھ باتھرون ہے نہیں کچھ سین ہے نہیں کچھ چھت ہے چھت نہیں ہے چھت نہیں ہے وہ سب سے نیچے اوپر نیچے انہاں نے مالکانے اچھا 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 اوپر چھت پہ جانی کی جگہ ہے جگہ بھی ہیں بیسمنٹ میں کسی ایک جگہ بند کھاں جب چلا جلانا ہے بڑی مشکل سے زندگی گزاری ہوں شکر الحمدللہ اپنی ذات عزت ہے آمین اچھا تو آنٹی آنکل آپ کی شوہر کی وفات ہوئی ہاں جی کتنے عرصہ پہلے پندرہ سال ہو گئے بیٹا اس وقت میری بیٹی ہی یارہ سال ہوئی اور آپ کی عمر کتنی تھی میری عمر اس سال کافی ہوگی بیٹا میں نے کون سان دادا دکھانے درد دکھان کے دچہ اپنی زندگی گزاری کوئی پتہ نہیں آیا کہ سوک کیا ہے زندگی کیسی ہے زیوانی کیسی گیٹا مجھے تو کوئی پتہ نہیں تبکہ ہاں چھے باس اپنے مین کا ملدور تو کوئی نہیں انکل کی جب ڈیتھ ہوئی تو آپ کی عمر جو میں اندازہ لگاتی تو مجھے ابھی اندازہ بتائی گئے کہ آپ کی عمر ابھی ہے تقریباً چالیس ایک سال چالیس پہ اندالیس سال مطلب ہے پینتیس ایک سال کی ہوں گی پندرہ سال نہیں تیس ایک سال کی ہوں گی زیادہ سے زیادہ باتی داشت نہیں گوارہ ہی نہیں کیا کہ اللہ تعالی عزت دا دیں اس طرح رکھی مولا ایک بیٹی اللہ نے دے دی اللہ پاک ان کے نصیب اچھے کرے جو قسمت سے ہے وہ مل گیا آگے کرنوں کیا جا آگے سے اس سے بھی زیادہ دوپا ہوں میں نے شوہر کے گھر پہ بھی جا کے میں نے سوک نہیں دیکھا بیٹا ادھر میں نے اپنی مینت مزدوری کار کے آئی ہے اور اس کو بھی کھلائی ہے اچھا ساری زندگی آپ کام کے تری ہے ساری زندگی کام میں آپ نے اپنی زندگی کام میں آپ نے دی میں نے دی تھی ہاں وہ گھر کا کار لینا کام دلیچیا بنا لینا اچھا کالیم بنا پیتر اچھا اچھا بیٹا میرے یہ گتنے یہ کمبر جواب دے گی میں نے چھوڑ دیا کوئی نظر بہت کنزور ہے وہ اپنے لوگوں کے گروہ وہ کہہ رہے ہیں آپ میں اسے کرو ہمارے ساتھ چلے جا میرے بیٹی جوان میں ادھر سے چھوڑوں ادھر لے کر جاؤں اچھا میں نے اپنی بیٹی مذبرا کیا امی ایسے کرو ہم لوگوں گروں سے کام کر لیتے ہیں کرایتے مکان لے لیتے ہیں اپنا کام کیا سکون سے آتے ہیں رام سے سو لے تو آپ لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں بیٹا جب بیٹی کی میں نے شاڑی کرنی تاب میں نے چھوڑا تاب چھوڑا ہے کہ ہون میرے کولنے اتنی بھی شیمت نہیں ہے میں نہیں کرتا پھر بیٹی کی شاڑی کرتے ہیں بیٹی کی شاڑی کرتے ہیں بیٹی سکھی ہے اپنے گھر میں کوئی سکھی نہیں مرے بیٹا وہ کون سے سکھی جب ماں نے سوک نہیں دیکھا بیٹی نے سوک کیا دی میں یہ تو کوئی بات نہیں بلد بیٹی کو کیا مستا آپ نے شادی کی بیٹی بیٹی کو مسئلہ کے جات بیٹا میں نے باہر نہیں نکلنا تو ماں کے لانا نہیں اس کو پتا نہیں میری بیری ہے میں اپنے گھر بار ہلا ہوں میں کیسے وہ جاتانا زمیداری کیا کیا تو وہ کہو تو آپ نے کیوں ایسے شک سے شادی کی ماں جی بیٹی کی بیٹا مقدر نہیں آپ نے تو پتا کیا تھا لڑکا کام شام کرتا تھا پہلے تک وہ کہتا تھا ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اور میرے پاس مجھے آٹھ نومہ ہو گئے ہیں بیمار کو تین دفعہ میرے بیٹے دوای تین دفعہ کیا تین دفعہ دوائی کھانی آپ نے کس چیز کی دوائی وہ ٹائ فائٹ بکھا ہے ابھی ہے آپ کو ٹائ فائٹ بکھا ہے جب دوائی کھا لوں حسوس ہو گیا کہ سمجھے لکل تکل کتنے عرصے سے کھا رہی ہیں آٹھ نو ماہ ہو گئے ہیں زیادہ آٹھ نو مہینے سے آپ ٹائ فائٹ کی دوائی کھائی جائے وہ ٹیش تو انہوں نے کیے دوائیاں دیں اتنی اتنی مہنگی دوائیاں میرا بیٹا میں خورد ہی نہیں کر سکتا تو دوائی نہیں لیتی آپ دوائی جب ہو جائیں چار پیسے کس پاسے میرے پاس مجود ہوں تو دوائی لیے لیے اگر نہیں ہے تو پینا ڈھول خواہ لینے اپنا گزارہ کرنا میرے بیٹے دوائی اچھا اور بیٹی بھی بیمار ہے بیٹی کوئی بخار چاہ رہے ہیں اسی او سکول میں نے اور پیپل پتخوایا سکول میں نے دوائیاں دیں اللہ نے شکر ہے کچھ ہونگی تا دماد بھی آپ کا کام نہیں کرتا اس کا مطلب ہے شادی کے بعد بھی بیٹی کیوں آپ ہی نے سنبھال لیا ہے آپ ہی نے سنبھال لیا ہے ایک وہ جو آپ ہمیں بتاتے ہیں اللہ نے بیوی کا حق باندھا ہے اس کو کفالت فرض ہے شوہر کے اوپر بیٹے کے اوپر یہ حقیقت ہے ان کی کفالت ان کے بھائیوں کے اوپر ہے ان کے بھائیوں میں اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ امہ جی اس عمر میں اس عمر میں نہیں چاہیے جوان بھی ہوتی یہ ریڈی نہ لگاتی اسلام نے عورت کو ماں کی شکل میں بیٹی کی شکل میں بہت المال ذمہ دار ہے آجا چلیں آنٹی سنا آپ نے کیا کہہ رہے ہیں بیٹا جب بھائیوں کے پاس کوئی چیز ہی نہ ہو ان کے بچے چھوڑے چھوڑے ہوں وہ قرائے کو تکے کھا رہے ہیں وہ دو روڈیاں کھا رہے ہیں توڑ کے ایک آپ کو دے رہے ہیں ایک کھا رہے ہیں آدھی آپ کو دے رہے ہیں میرے بیٹے ضمیر ہی نہیں گوارہ کیا کہ میں بھائیوں کو بوجھ بن کے دیکھ آج کے مرد خواتین کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے اور یہ ظلمِ عظیم ہے میں تو ایک میسیج دینا چاہوں گا ہمارے آڈینس کو بھی اور ناظرین کو بھی کہ اس طرح کے خوددار لوگ جو ہوتے ہیں جو کسی سے مدد نہیں مانگتے آپ جائیں گے مدد کرنے کے لیے کہ اممہ جی دوائی چاہیے لوگ پیسے لوگ یہ کبھی پیسے نہیں لیں گی آپ بولیں گے جی اممہ جی جوڑا بنا لینا گھر پہ کھانا پکا لینا پیسے لوگ یہ نہیں لیں گی ایسے لوگ کا حل کیا ہے ایسے خوددار لوگ قوم میں معاشرے میں بہت کم ہوتے ہیں آپ جب پھل لینے جائیں تو کوشش کریں کہ ایسے لوگوں سے پھل خریدیں کیونکہ یہ بڑی بڑی دکان والے بزنس بنانے کے لیے نہیں کرتے یہ ایسے لوگ ہیں جو ڈیلی بیسیس پہ اپنے پیٹ پالنے کے لیے کرتے ہیں ان کے ٹھیلے پہ بھی وہی فروٹ ہے جو بڑی دکان پہ ملتا ہے اور ایک اور میں آپ کو بہت بات کرتے ہیں کہ فروٹ میں اپنی طور پہ اپنی ٹیم سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم روز جو افتاری کرتے ہیں اس میں جو پھل ہوتے ہیں وہ اممہ جی سے ہی خریدے جائیں بجائے اس کے دکان سے خریدے جائیں اگر کوئی مسئلہ ہو تو یہ ٹیم مجھ سے بھی رابطہ کر سکتی ہے کہ ہم اممہ جی آپ کی خودداری بھی قائم رہے گی اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ سے زیادہ سے زیادہ ہم فروٹ خریدیں تاکہ آپ کی خودداری بھی قائم لیں اور ایک اور بات میں بتو کرنا ہم ملٹائی نیشنلز پہ جا کے فکس ریٹ پہ ہمیں کہتے ہیں ٹیگ پڑھ کے کتنے پیسے اتنے ہزار آرام سے دے دیتے ہیں پانچ ہزار کا بیل ہم دے کے ہی آرام سے دے دیتے ہیں یہاں کرنے ہیں کہ 100 رپے کلو چیز ہے ہم کہیں گے نہیں اسیر پہ دیں گے یہاں بارگینگ نہیں کریں وہاں تو کرنی چاہیے اچھا انٹی لوگ لوگ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا ایک دن کیسے گزرتا ہے شروع کب ہوتا ہے کیسے کیا کیا ہوتا ہے اس میں ختم کیسے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ایک دن آپ کی زندگی کا جو ہے آپ ہمیں بتائیں وہ کیسا ہوتا ہے ایک دن آپ کی زندگی کا جو ہے اچھا اس سے پہلے نا تھوڑی دیر کیلئے مجھے رکنا ہے ایک بریک لے نہیں ہے کیونکہ آج ہم اس باہمت خاتون کو آپ سے ملوارے ہیں اگر یہ کہہ سکتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے تو کیا جسٹیفیکیشن رہ جاتی ہے میرے آپ کے سمیتھ کسی کے بھی پاس کہ ہم کسی کے بھی سامنے ہاتھ پھیلائیں ہم بھی کیوں نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے یہ ہاتھ نہیں پھیلانے